مسلمانوں کو فتح ہو رہی تھے کفار جو تھا اپنا مال و غنیمت مال و اسواب جنگ کا سمان کھانے پینے کا سمان پاڑی کے اس سائیڈ پہ چھوڑ کر پاڑی کے اس سائیڈ سے بھاگ رہے تھے جب وہ بھاگ رہے تھے تو اس وقت جو اوپر بیٹھے پچاس تیر انداز وہ دیکھ رہے تھے بھی ہمیں فتح ہو گئی ہے ان کو شکست ہو گئی ہے وہ اپنا مال وغیرہ سب کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہے وہ لالچ میں آگئے ان کا مال حاصل کرنے کے لیے نیچے اتر گئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شروع منع فرمایا تھا جب وہ نیچے اتر گئے اس جب کفار جو بھاگ رہا تھا ان کا سیپا سالان تھا خالد بن ولید جو کے بعد میں مسلمان ہوا ہے اسے جب دیکھا کہ پچاس تیر اندازہ سے تقریبک چھتیس سینتیس جو ہے وہ نیچے اتر گئے ہیں مال ہی کٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہ پاڑی کے ادھر سے بھاگ رہا تھا آگے سے دوبارہ واپس پھر ریٹرن ہوا واپس ریٹرن ہو کے مسلمان تو اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے اس سے جب دیکھا کہ تیر آنے بند ہو گئے ہیں اس نے آپ واپسی مڑا اور پاڑی کا ایسے چکر نکالا اور اچانک مسلمانوں کے اوپر دوبارہ حملہ بن گیا دوبارہ حملہ کرنے سے مسلمان تو اپنے کاموں میں لگے تھے مال سمیٹنے میں جو فتح تھی وہ شکشت میں تبدیل ہو گئی مسلمانوں کے ستر صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے جن میں آپ کے چچا حضرت سیدنا حمزہ بھی شادہ میں آپ کے دو دانت مبارک بھی اس جنگ میں شہید ہوئے مائی ہندہ جو کہ ابو صفیان کی بیوی تھی جس نے قسم اٹھائی ہوئی تھی بھی حضرت سیدنا حمزہ شہید ہوں گے میں ان کا قلیجہ چباؤں گی جب وہ شہید ہو گئے تو اس نے بھی اپنی قسم پوری کی ان کا قلیجہ نکال کر چبایا گوہ کہ مائی ہندہ آباد میں مسلمان ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی ہندہ کو معافی کر دیا تھا لیکن آپ نے مائی ہندہ کو منع کر دیا تھا کہ تم مسلمان ہو گئی ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے تو وہ نہ میرے سامنے نہ آیا کر جب تم میرے سامنے آتی ہو تو میجے میرے چچا حضرت سیدنا حمزہ یاد آجاتی ہے جو شہدائی جنگ میں شہید ہوئی ہے اُدھر چار دیواری وہاں پر دفن ہے وہاں پر چل کے بھی کے لئے سلام پوری موسیقی 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 ایدھر تھا یعنی کہ آپ اگے تھے امامت کر رہے تھے سب آپ پیچھے تھے جب یہ کیبلا چینج ہوئے تو بعد میں ایدھر ہو گیا تو جب اوٹ آف کرن لیا تو سب آگے ہو گئی آپ پیچھے کھڑے رہ گئے ہاں وہی میں سوچے آپ پیچھے رہ گئے سب آگے ہو گئی آپ دوبارہ نماز کی حالت میں وہاں سے چلے ہیں اور پھر دوبارہ جا کے سب آگے جا کے پھر کھڑے ہو گئے تو اس ان کے بعد تا قیامت ہمارا جو قبلہ ہے بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہو گیا تو یہاں پر آپ نے دور کا نفل پر دیا تاییت المسجد مسجد میں داخل ہونے کے دور یہ لاکھوں کو اچھا کیوں نہیں بناتے اتنے پرانی ہماری ازگارتیں جب آپ یہاں پہنچیں تو ہر آدمی چاہتا تھا کہ میرے کر مہمان اترے میرے کر مہمان ٹھہرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کا یہ عالم دیکھا بھی ہر آدمی کی یہی خواہش ہے تو آپ نے فرمایا بھی جس گھر کے آگے میری اتنی خود بخود رکے گی میں اس کے گھر مہمان اتروں گا مہمان ٹھہروں گا آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اتنی تھی حضرت ایوب انساری کے گھر کے آگے رکی آپ ان کے گھر مہمان اترے مہمان ٹھہرے یہی پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو بنایا اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کا نام ہے مسجدِ کبہ یہ دنیا اسلام کی بقاعدہ طور پر پہلی مسجد تھی اس سے پہلے کیا تھا خانہ کعبہ اور مسجدِ اقصہ تیسے نمبر پہ یہ مسجدِ کبہ بنی اور جو مسجدِ نبی بھی ہے حرم شریف وہ چوتھے نمبر پہ آئی ہے کیونکہ وہ بعد میں بنی ہے پہلے یہ کبہ بنی تھی تو یہاں پر دور کا نفل کا جو سواب ہے ایک عمرے کے برابر ہے مدینہ کا لوگ آپ کی خدمت پہ آئے ہیں کہنا کہ یا رسول اللہ ہم سے تو مکہ والے اچھے ہیں دیکھو مکہ والے روز اللہ کی گھر کا تواف کریں گے عمرہ کریں گے ہمیں تو اتنی دور جانا پڑے گا عمرے کے لیے تواف کے لیے تواف نے فرمایا بھی جو دو رکات نفل ادھر پڑے گا کبہ میں اس کو بھی عمرے کا سواب ہے اللہ 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 تو وہ ان کی رہائش ہے حضرت ایوب کی جو یہاں مزیدہ کبہ یہاں پر ان کا گھر ہوتا تھا وہ پھر بعد میں جہاں پر اوٹ نہیں رکھی اور حضرت ایوب ان ساری کا گھر تھا جہاں بیں یا موسجد بڑھی کر کے بنائے توسیکی ایک وہ دونوں جگہ مسجد میں شامل کرتئے تھے discutم یہ تو وہ الہگ الہگ نہیں رہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر اوٹ نہیں بیٹھی تھی یہاں پر نفر پڑھتے لوگ یہاں ساری کا گھر تھا یہاں پر آپ ٹھوکے تھے یہاں پر نفر پڑھتے لوگ انہوں نے پھر کہا بھی دونوں جگہ مسجد میں شامل کرتے اس لیے پھر یہ مسجد کی اتحسی جبکہ بڑھا دیا تو دونوں جگہ اس میں شاہد پھر آپ کا پیچھا کر رہا تھا پھر انہوں نے ایک خوجی منگو آیا جو کہ وہ تلاش کرتا ہے کہاں سے حبشہ سے بہت مشہور تھا وہ وہاں سے چلا ہے نشان دیکھتا 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 بغار سور کے دھانے کے اوپر آکر بیٹھ گیا کہہ رہا جی یہاں تک ان کے نشان آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہوا اسی وقت یہ کبوتر نے وہاں پر انڈے دے دیئے پھر مکڑی نے وہاں پر جالا بنا دیا اب وہ کہہ ابو جہل اور دوسرے سب اس کو برا بلا کہنے لگے خوجی ہو کہہ رہا کہ تجھے نظر لیا رہا کبوتر نے انڈے دیوں مکڑی کا جالا اگر کوئی جاتا ہے تو یہ جالا ٹوٹتا کچھ ہو تو یہاں تو دکھا ہے وہ کہہ رہا جی یہاں تک نشان آ رہے ہیں باد میں جب اس کو برا بلا گا گالی ہے نکھا لی اسے نباب سرکہ سب خالی کے آج کے بعد پر یہ کام نہیں کرتا جبکہ وہ اپنی چگہ پر ٹھیک آ رہی ہے لیکن کیا اللہ نے دیکھا رہا ہے لیکن کیا اللہ نے دیکھا رہا ہے جب اللہ نے جبرائیل کو اور ملکر موت کو بھیجا کہنے لگے پوچھ لینا اجازت لے کر جانا آنا چاہے تو لے آنا نہیں تو باپس آ جانا جب تک چاہے وہ زندہ رہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں جبرائیل اور ملکر موت آ گئے جبرائیل اندر بلکر موت دروازے پر جا کے کہنے گے کہ بلکر موت آئے ہیں دروازے پر کریں اگر آپ اجازم کہیں گے تو وہ اندر آئے گا نہیں تو نہیں انہوں نے بلکر موت کی پر دیکھا کہہ لگے کہ کیا تو میری جار بھی نکال ہو گئے انہوں نے کہا جی ہاں جبرائیل سے پوچھا کہ تمہاری کیا رہا ہے جبرائیل آگے سے کہنے لگے اللہ تعالیٰ شرف ملاقات کا شوق رکھتے ہیں انہوں نے کہا اچھا پہلے اللہ کے بعد جاؤ پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا سلوک کرو گے ملکر موت دروازے پر جبرائیل واپس اللہ کے پاس کہنے گا جی یہ ایک پیغام دی ہے انہوں نے تو کہنے گا اچھا ان کو جا کر کہہ دو تمہارے بعد تمہاری امت کو پیغام نہیں چھوڑیں گے واپس آگے پیغام دے دیا اللہ نے یہ کہا تو آپ نے پھرکا بس اب میری آنکھیں ٹھل گئے ملکر موت کو ملکر موت اپنا کام کرو جبرائیل ساتھ کھڑے تھے ایک دم ہائے نکل کی کرا ہے آپ نے جانے کا اعدادہ کر لیا تو میرا بھی پھر دنیا میں اور زمین پر آج آخری دن ہے میں بھی آج کے بعد نہیں آتا تو وہ ہی ہوا آپ تھے تو وہ جبرائیل آ رہے تھے کیونکہ پیغام وہ اللہ کے پاس پیغام وہ وہ ہی پوچھاتے تھے لیکن اس دن کے بعد وہ بھی نہیں ہے سمیش کریں بہت دنیا کہ میرا بھی پھر آج آخر انہیں میں بھی آج کے بعد ہوں وہ ہی ہوا لیکن صرف کیا الفاظ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں پوچھ لینا اجازت نہیں کر جانا آنا چاہے تو لے آنا نہیں تو واپس آ جانا جبکہ آپ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے لیے آسانی کیا اب حضرت موسا تھے گزر رہے تھے ایک آدمی وہاں پر قبر بنا رہا تھا اس سے پوچھا بھی یہ کیا بنا رہا ہے انہوں نے کہا جی قبر بنا رہا ہوں کہا کہا اچھا میں سو کر دیکھ لو انہیں کہا جی سو کر دیکھ لو جیسے ہی وہ سوئے اندر قبر میں وہی ان کی جان کا وضع ہو گئی جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے صرف کیا کہ پوچھ لینا اجازت لے کے جانا یہ جی ایک اور وادی ہے یہ والی خجور کے درخت ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے دونوں طرف ہیں یہ ایک وادی ہے اس وادی کا نام ہے یہ وہ جگہ ہے جس کو ہم خاک شفا کی جگہ کہتے ہیں جنگ اہد میں جب صحابہ زخمی ہو گئے تو آپ صلح 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 میں صحابہ سے کہا بھی یہ مٹی لگا اس زخم جو ہے تمہارے ٹھیک ہو جائیں گے صحابہ نے وہ مٹی لگا اس زخم جو تو ٹھیک ہو گئے وہاں سے پھر اس کا نام پڑ گیا خاک شفا شفا کی مٹی وہ تو آپ کی زمان کی تاثیر تھی جو سوچتے تھے ہوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فورام ان کا پورا کر دیتے ہیں لوگ آتے تھے یہاں سے مٹی اٹھا کے لئے جاتے تھے یہ لوگوں کو منہ کرتے ہیں لوگ بازنی آئے انہوں نے پورا ہی سابرج نکال دیا نیچے سے اب کوئی بھی نہیں مٹی لینے کے لئے آتا تھا اب یہ تھا یہ مٹی اور اس مٹی کے کلر میں فرق تھا وہ وائٹ کلر کی مٹی ہوتی ہے کوئی کلو نی جا رہا ہے کوئی دو کلو کوئی اٹھا کلو ایسے اٹھا کے لئے جاتے تھے اس کوئی پر آگر بیٹھ جاتے تھے پانی پیتے تھے پہلے اس کا پانی کڑوا تھا آپ نے اپنا لوابے دہن تھوک مبارک اس میں ڈالا تو پانی جو تھا وہ میٹھا ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وثال ہوا اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے غسل کے لئے بھی پانی حضرت علی اسی کوئے سے لے کر گئے تھے ایک روایت ہے کہ جب حضرت علی نے آپ کے غسل کے لئے پانی یہاں سے نکال لیا تھا تو کوئے اسی وقت خوشک ہو گیا دوبارہ اس میں پانی نہیں آیا تھا کوئے اپنی جگہ ہے لیکن اس میں پانی نہیں ہے اس کا نام ہے بیرے غرش اس کوئے کا پانی آپ کو بہت پسند تھا یہ دیکھو یہ سائن بور ادھر لکھا ہوا بیرے غرش اور غرش بیل یہ یہ جو سفیت دیوار ہے نا یہ کوئے پانی یہ دیوار انہوں نے اچھی کر کے اس کو بند کیا ہو گیا یہ بار یہ کوئے تھا آگے جی ایک باغ ہوتا تھا حضرت سلمان فارسی کے نام سے مشہور ہوا تھا لیکن وہ باغ حضرت سلمان فارسی کا نہیں تھا یہ یہودی کا تھا حضرت سلمان فارسی ان کے پاس غلام تھے کام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے فرمایا بھی یہودی سے آزادی لے لو تو حضرت سلمان فارسی نے یہودی سے بات کی تو یہودی نے آگے سے دو شرطیں رکھیں گے پہلی شرط یہ ہے کہ تم تین سو پودے خجور کے لگاؤ جب یہ بڑے ہو جائیں گے پھل دینے لگے گے اس وقت آزاد کروں گا دوسری شرط یہ ہے کہ تم مجھے چالیس وقیہ سونا تول کر دو گئے اس وقت کا ناپ تول کا حساب کتاب پتری کیا تھا تو حضرت سلمان فارسی بہت پریشان ہوئے بعد میں یہی قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیان کیا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے منظور ہے آپ نے پہلے تین سو پودے ہی کٹھے کیا ہر پودے اپنے ہاتھ سے دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر لگایا خدا کا کرنا ایسا ہوا ہے کہ خجور کے درخت رات رات بڑھوئے جوانوئے صبح گن کو پھل لگا ہوا تھا یہودی جب صبح اُلٹھا دیکھ کے جیگ اٹھا چلا اُلٹھا یہ تو جادوگری کی ہے جبکہ خجور کا درخت بارہ سے چودہ سال میں جا کے بڑھا ہوتا ہے پھر اس کو پھل لگتا ہے پھر لے گئے چالیس وقیہ سونا آپ کے پاس کبوتر کے اٹھے کے برابر کئی سی حدیع میں توفے میں سونا آیا آپ نے حضر سلمان فارسی کو دے کے فرمایا یودی کو دے گا حضر سلمان فارسی حسن اللہ کے بھی وہ چالیس وقیہ سونا اتنا سا یہ اتنا سا آپ نے کہا جاؤں یہ پورا ہو جائے گا تو حضر سلمان فارسی نے تول تول کر اس کو چالیس وقیہ سونا دیا پھر بھی اس میں سے آدھا بچ گیا ایسے ان کو رہائی ملی آزادی ملی یہ ان کا باغ ہوتا تھا یہ جو بانٹری نظر آ رہی ہے دیوار اس سائل پہ اب ساڑھے چودہ سو سال کے بعد درخت تو نہیں نا جسا ہم ملیں گے زمین آیا اسی زمین پہ گورنمنٹ نے یہ دو بیلڈنگیں کھڑی کر دی سکول کی یہ ان کا باغ ہوتا تھا اگر یہ چاہتے ہیں نا تو یہ پودے لگا کے دوبارہ باغ ملا سکتے تھے لیکن وہ پہ پتہ کہ یہ لوگوں سے درتے ہیں بیدت کرنے لگ جاؤ اس لیے یہ لکھلا کہ یہ ان کا باغ ہوتا تھا کہ اس سائل پہ دیوار پہ لوگ جاتے ہیں آپ ہی آتے ہیں جیلو جی آپ چلتے ہیں اس کا نام ہے مسجد غمامہ غمامہ عربی میں بادلوں کو کہتے ہیں وہاں پر آپ نے عید کی نماز پڑی تھی اور بھارش کے لیے دعا گئے تھی یہ حرم کی بانڈری کے ساتھ ہے اور یہ مسجدیں بند رہتی ہیں یہ نہیں کھلتی اچھا یہ نہیں کھلتی نہیں کھلتی نہیں کھلتی نہیں کھل Whiches لیکن لیکن escrito موسیقی 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 آگے ان کا مال حاصل کرنے کے لیے نیچے اتر گئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شروع منع فرمایا تھا جب وہ نیچے اتر گیا اس طرح کفار جو بھاگ رہا تھا ان کا سیپا سالان تھا خالد بن غلید جو کے بعد میں مسلمان ہوا ہے اسے جب دیکھا کہ پچاس تیر اندازہ سے تقریب چھتیس سنتیس جو ہے وہ نیچے اتر گئے ہیں مال اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہ پاڑی کے ادھر سے بھاگ رہا تھا آگے سے دوبارہ واپس پھر ریٹرن ہوا واپس ریٹرن ہو کے مسلمان تو اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے اسے جب دیکھا کہ تیر آنے بند ہو گئے ہیں اس نے آپ واپسی مڑا اور پاڑی کا ایسے چکر نکالا اور اچانک مسلمانوں کے اوپر دوبارہ حملہ دوبارہ حملہ کرنے سے مسلمان تو اپنے کاموں میں لگے تھے مال سمیٹنے میں جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی مسلمانوں کے ستر صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے جن میں آپ کے چچا حضرت سیدنا حمزہ بھی شادہ میں آپ کے دو دعات مبارک بھی اس جنگ میں شہید ہوئے ماہ ہندہ جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی جس نے قسم اٹھائی ہوئی تھی بھی حضرت سیدنا حمزہ شہید ہوں گے میں ان کا قلیجہ چباؤں گی جب وہ شہید ہو گئے تو اس نے بھی اپنی قسم پوری کی ان کا قلیجہ نکال کر چبایا گو کہ ماہ ہندہ آباد میں مسلمان ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ہندہ کو ماہ بھی کر دیا تھا لیکن آپ نے ماہ ہندہ کو منع کر دیا تھا کہ تم مسلمان ہو گئی ہے میں نے تمہیں ماف کر دیا ہے تو وہ نہ میرے سائم ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی باقی صحابہ جن کو ہم عاشرہ و مبشرہ کہتے ہیں عاشرہ و مبشرہ وہ صحابہ ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی تو دورکات نماز پڑھ چکے تھے دورکات باقی تھی تیسری رکعت میں جبرائیل فرشتہ آیا وہی نازلو یا رکم ہوا کہ آپ اپنا رخ جو ہے آپ اپنا قبلہ جو ہے بیت علم قدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف تبدیل کر دیں یعنی کہ پہلے ادھر تھا خانہ کعبہ پھر بعد میں ادھر ہوا اپوزیٹ ہوا آؤٹ آف ٹن ہوا پورا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نماز کی حالت میں تھے تیسری رکعت میں اپنا قبلہ جو تھا بیت علم قدس سے خانہ کعبہ کی سب تبدیل کیا جب یہ زیادی اپنا چھنج لوگا تھے آپ کا اور سف کا موہ ادھر تھا یعنی کہ آپ میں اگے تھے امامت کارہ تھے سب آپ پیچھے ہی جب یہ کیبڑا چینج ہوگا ہے اپنا تھے اکر اپنا چیز لیا ہے دو بعد میں ادھر ہو گیا تو جب اپنا چیز لیا ہے تو سف آگے ہو گئی آپ پیچھے کھڑے رہے گئے ہاں وہی میں سوچے آپ پیچھے رہے گے سف آگے ہو گئی آپ دوبارہ نماز کی حالت میں وہاں سے چلے ہیں اور پھر دوبارہ جا کے آگے جا کے پھر کھڑے ہو گئے تو اس ان کے بعد تا قیامت ہمارا جو قبلہ ہے بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہو گیا تو یہاں پر آپ نے دور کا نفل پر دیا تائیت المسجد مسجد میں داخل ہونے کے دور یہاں پہنچے نا تو ہر آدمی چاہتا تھا کہ میرے گھر مہمان اترے میرے گھر مہمان ٹھہرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کا یہ عالم دیکھا بھی ہر آدمی کی یہی خواہش ہے تو آپ نے فرمایا بھی جس گھر کے آگے میری اونٹنی خود بخود رکے گی میں اس کے گھر مہمان اتروں گا مہمان ٹھہروں گا آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اونٹنی تھی حضرت ایوب انساری کے گھر کے آگے رکھی آپ ان کے گھر مہمان اترے مہمان ٹھہرے یہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو بنایا اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کا نام ہے مسجد اکوبہ یہ دنیا اسلام کی بقاعدہ طور پر پہلی مسجد تھی اس سے پہلے کیا تھا خانہ کعبہ اور مسجد اکسا تیسے نمبر پہ یہ مسجد اکوبہ بنی اور جو مسجد نبی بھی ہے حرم شریف وہ چوتھے نمبر پہ آئی ہے کیونکہ وہ بعد میں بنی ہے پہلے یہ کبہ بنی تھی تو یہاں پر دو رکات نفل کا جو سواب ہے ایک عمرے کے برابر ہے مدینہ کا لوگ آپ کے خدمت پہ آئے کہہ رہا کہ یا رسول اللہ ہم سے تو مکہ والے اچھے دیکھوں مکہ والے روز اللہ کے گھر کا تواف کریں گے عمرہ کریں گے ہمیں تو اتنی دور جانا پڑے گا عمرے کے لیے تواف کے لیے تو آپ نے فرمایا بھی جو دو رکات نفل ایدھر پڑے گا کبہ میں اس کو بھی عمرے کا سواب تو وہ ان کی رہائش ہے حضرت ایوب کی جہاں مزید اکو بھائی یہاں پر ان کا گھر ہوتا تھا یہاں پر ان کا گھر ہوتا تھا وہ پھر بعد میں جہاں پر اوٹ نہیں رکی اور حضرت ایوب انساری کا گھر تھا جب انہوں نے مسجد بڑی کر کے بنائی نا توسیر کی اس کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آگئے تھے تو مدینہ میں سب سے پہلا جمعہ اسلام کا آپ نے یہاں پر ادا گیا تھا یہاں پر پڑا تھا تو یہ اس وقت مسجد نہیں تھی یہاں پر ہمارے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت سالم یہاں پر ان کا گھر ہوتا تھا تو پہلا جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں پڑا تھا پھر بعد میں یہاں پر مسجد بنا دی گئی مسجد جمعہ کے نام سے تو پہلا جمعہ آپ نے یہاں پر پڑا تھا اور بنانے والے قوم تھے وہ چوتھی لائن کے دیکھو عمر بن عبداللہ جیز میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا جتنے بھی یہ مسجدیں تھی نا زیاد کی یہ سب اس نے اپنے زمانے میں بنوائی تھی تو اس کا نام مسجد جمعہ پہلا جمعہ آپ نے یہاں پر پڑا تھا پھر اس کے بعد دیکھو وہ شاپنگ سینٹر بنا ہوا اس بیلڈنگ تک اور یہ ایک بیلڈنگ بلی ہوئی الگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوبہ کے بعد مدینہ جانے کے لئے کوبہ کے بعد مدینہ جانے کے لئے جب یہاں پہنچے تو اس وقت وہاں پر ایک قبیلہ رہتا تھا اس قبیلے کا نام تھا بنی نجار قبیلہ یہ بنی نجار قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناناؤں میں سے تھا نانکوں میں سے تھا جب آپ یہاں پر پہنچے جتنے یہ بیلڈنگ بلی ہوئی ہے تو اس قبیلے کی ننی بچیوں نے دفلی وجہا کر آپ کو ویلکم کہا تھا پڑا تھا نا کتاب ہوں نے تو یہاں پر آپ کا استقبال کیا تھا یہاں سے پھر آپ کو اس قبیلے میں لے کر گئے پھر بعد میں یہاں سے آپ مدینہ کے لئے روانہ ہوں گے کوبہ سے جب چلے مدینہ کے لئے یہاں پہنچے یہاں پر بچے نے استقبال کیا بعد میں آپ کو وہاں دیکھ لے اس زمانے میں یہ فاصلے تھوڑے دوری ہوں گے اس کے بعد حج کا پروسس جا ہے وہ میں ابھی سارا آپ کو بتاؤں گا اللہ تعالیٰ آپ کو لے آئے بار بار لے آئے آپ کے اولاد کو لے آئے آپ کے احباب رشتہ داروں کو لے آئے اور تمام مسلمانوں کو اس جگہ میں لے آئے آمین پھر یہاں سے جانے کے بعد اب یہ زندگی بھی تبدیل ہی آئے بلکل حقیقت ہے اصل تو یہی ہے یہاں آکے بیدار شروع کرنے یہاں آکے ہمارے ہمارے تبدیل ہی نا یقین کریں ایسے ایسے لوگ آتے ہیں یہاں پہ کھوتے ہیں پندرہ سال بعد میں آیا تو میں تو ڈڑ گیا میں نکلتا ہی نہیں اکیلے نماز پڑھنے میں جا رہا ہوں تو اچھے نماز پڑھنے میں رہتے ہیں وہ لوگ تو اچھے نماز پڑھنے میں بھی رہا ہوں سندھی یاد مجھے دو ہزار سے پہلے کے پڑھنے میں اچھا 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 مسجدِ صدیقِ اغمر اچھا اچھا ایک قسم کا جیسے ازاد ہوتا ہے ازاد کا تو نام ہے صرف بھلکہ اب تو وہ عذاب وزہ ہے عذاب وزہ تو پورے اخراجات آپ نے اپنے طرف سے کر دے جگٹ اکامہ ریحیش ویڈیکل اور سارے چیزیں وہ کرتے ہیں اچھا نماز اب بنے ن investigate اچھا محب اور市مAT بانتے ہیں بانتے ہیں کہ جو تکویgame وہ اللہ رأسرا کو بانتے ہیں شرط کا poröl نونا بس آپ چلے محبirting یہاں سے کھوئیک ہے جو بیرے جو بیرے سوچتے ہیں آپ داشتہ کی حرم سے یہ نہیں داشتہ کاؤں تو بطلب مخاب پر یہ ہر چیز خیال ہے ہج کے موقع پر انہیں اپنا کیمپ لگایا تھا فَذْكُرُ اللَّهِ اندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ قرآن مجید میں بھی ایک بیعات میں بھی یعنی لکھا ہوا ہے فَذْكُرُ اللَّهِ اندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ تو انہیں کبھی ایسا کرتے ہیں اب راہا کا واقعہ آپ نے ہفتری کا پتہ ہوگا ہے اب راہا بادشاہ جو آیا تھا مکہ کو بانا کعبہ کو درانے کے لئے سورت فیل پہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو ہم نے دیکھا دیں کہ میں نے ہاتھ سے والوں کو کیا حشر کیا ہے تو یہ پیدا یہاں پہن یہ سے پہلے مطین مقام جہان پیدا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کافی لوگ مر گئتے ہیں یہ مسجد خیف ہے اس مسجد میں ستر انبیاء کرام نے نماز پڑی ماشا اللہ اس کی لے لے تصویر مسجد خیف ہے بردار جب چھوٹی سائی ہوگی اب تو نے انہیں ایکسٹین کر دیل وہ سمانے ہمارے ٹی ہیں ایسے لینڈ میں انداز ٹیس لاکھ سے اوپر ہو گئے ہیں ٹیس لاکھ لوگ اج کرتے ہیں ہرسان دنیا میں سب سے بڑا ایتماں کوئی نہیں ہوتا دنیا کا سب سے بڑا ایتماں سب سے بڑا ایتماں سب سے بڑا ایتماں سب سے بڑا ایتماں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ حقیقت کا پتا چلنا یہاں مشکل ہے پتا چلنے دیتے ہی نہیں لیکن لوگ بہت بچارے جو ہے نا ان کو تو بلکہ اللہ نے دریکٹ چنت دے دی وہی میں کہہ رہا ہوں نا اے جی احرام میں تھے اور کیا ہے جہاں 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 یہ زبلہ راپن پہ گئے ہیں ہم ایتنی بس ہوتی ہے ایتنی بس ہوتی ہے کہ یہ اندر گزرے کے جگہ نہیں ملتی ہے آج ہوتھی نہیں درے پڑے ہیں سارے چاہاں چاہاں یہ رسط یہ لوگ جاتے ہیں یہاں سے وہ ابھی جا رہے ہیں وہ بے پناہ لوگ جا رہے ہیں رسطہ بنایا سیڈیوں سے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان ہمارے رسول اللہ اس سرزمین کو دیکھ لیا جس میں ہمارے پیارے نبی رہے آئے دونوں جگہوں کو مکہ اور مدینہ سرزمین یہاں پہ جناب آپ س اللہ علیہ سلام پہلی بہی نازل اور ذکر فرمائے گا جھنڈا لگا ہوا ہے چھوٹا سا وہ دابا بھی بنا ہوا ہے یہاں نے دابا بھی بنا دیا پیپسی چے وے یہ وہ سب ملتا ہے چلو جی ساتھ لوگوں اب س اللہ علیہ سلام جب ہے اس غارب پہاڑی پہ پیٹھے ہوتے ہیں ہمارے ہرا پہ وہ تو سامنے خانہ کعبہ تو آپ س اللہ علیہ سلام خانہ کعبہ کو بھی دیکھتے رہتے اور ذکر بھی کرتے رہتے ہیں اس کو دیکھنا بھی تو عبادت ہے خانہ کعبہ اب ہمارے رائٹ سائیڈ میں ایک مسجد آ رہی ہے ایک میدان آدل ہے جی یہ میدان آدل تھا پہلے اس کا پیچھے سائنگ بھوٹ بھی لکھا ہوا ایک جگہ پہ تھا یہ مسجد ہے یہاں پہ کسی کو یعنی کہ سزا دینے یعنی کہ سزا دینے تو جمعہ کے بعد سب لوگوں کے سامنے یہ عمل کیا جاتے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غات پہ پہاڑی پہ پیٹھے ہوتے ہیں ہمارے حرا پہ وہ تو سامنے خانہ کعبہ دیکھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو بھی دیکھتے رہتے ہیں اور ذکر بھی کرتے ہیں اس کو دیکھنا بھی تو عبادت ہے خانہ کعبہ اب ہمارے رائن سائٹ میں ایک مسجد آ رہی ہے ایک میدان آتل ہے یہ میدان آتل تھا پہلے اس کا پیچھے سائن پورٹ بھی لکھا ہوا ایک جگہ پہ تھا یہ مسجد ہے یہاں پہ کسی کو یعنی کہ سزا دینے یعنی کہ سزا دینے اس کی کردن کاٹ نہیں ہے تو جمعہ کے بعد سب لوگوں کے سامنے یہ عمل کیا جاتے ہیں سب لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ کے نبیوں کی دعا ہے کہ پورے سال کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ ترق آپ کے پاس چل کے آج ہے تو تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیڑیا ترق تو چھومتا ہوا آ گیا یہ جنت المالہ کہ کچھ حصہ یہاں تک ہے وہ تھوڑا سا پارٹیشن ہو گئے پیچ میں روڈ آ گیا یہ ہے وہ تھوڑا سا ہمیں ایسی جگہ پہ جا کے فیصلہ کریں پیچ میں روڈ آ گیا اچھا 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 یہاں سے مسلم لے گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ آپ جاؤ وہاں سے اس مسجد سے احرام باندھو احرام باندھ کر گئے وہ عورتوں کا ایام کے دن تھے ان دنوں میں ان نے پھر یہاں آکے اس مسجد میں یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجا ان کے کوئی رشتہ دار تھے ان کا نام مجھو نہیں آرہا ان کو بھیجا کہ مہاں لے جائے مسجد اسی لئے ان کے نام سے منصوب ہے مسجد آئیشہ تو یہ جو مکاد بھی ہے اسم اللہ علیہ وسلم بیا کبول من لوگو ان کے selective ان کے mats ان کے لئے پھر اسم بیان ، اس میں ہے اس میں ہے ایکسیبیشن اوہ بوٹلے ہیں جانو پیتے ہیں پیتے ہیں ماشا یہاں گریٹ الحمدلاللہ شکریہ شکریہ ماشا ملک 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 باستہ ملک 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 ن sky ملک 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 اوہ تیراند خراب مجال متع مقام ابراہیم کا پرانا مقام ابراہیم کا پرانا مقام ابراہیم کا پرانے پرانے چیزیں جو ہیں جب نئی لگاتے ہیں تو یہاں لکے رکھ دیتے ہیں مقام ابراہیم کا پراہیم کا پراہんです موسیقا موسیقا یہ چھت سے پانی ہے کہ پاریش پرانا ہے یہ چھت پر پانی ہے یہ خلاف کعبہ دروادہ پرانا اور یہ خلاف پرانا جو نیا جو لگ دیتے ہیں وہ دروادہ کے کور جو ہوتے ہیں یہ تصویر ہے یہ تصویر ہے اور یہ ایکچول اس کا کور ہے اور یہ اس کا دروازہ ہے یہ کیا آپ بتا رہی ہیں ہنجر اس وقت میں کور ہے یہ پتھر ہے وہ تو یہ پتھر ہے وہ تو اندر ہے یہ سٹیل پرانے لوگ اس کو ہاتھ بڑا کے اندر چونتے ہیں سٹیل پٹھر ہے اور TON کیوں.: یہ 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 سوہر ہے بلات ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے کندی خانے کعبہ کے درازے کندی ہے ملتا ہے یہ یہاں ملتا ہے جائے اس کے کیا س乐ی کوشن ہاتھ ملتا ہے وہ کیا ساتھ ہم یہ کپڑے کی مل کپڑے کی مل ہے جس سے خانے کعبہ کا غلاف بنتے ہیں tive ہاں نا وہی ہے لوم لوم خڑی ماشاءاللہ موسیقی 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 یہ مزیم کی بہرگا موسیقی 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 دروازہ پہلا دروازہ مسجد نگبی نیو کمپلیکس تو آلماسٹ یہ تو ابھی ہے نا جو بند گیا ہے بلکل یہی ہے یہ بھی اور مزید آگے کرنے یہ تو یہ تو آلیڈی ہے پھر کیا لوں یہ اپنے آلکھئے اب یہ محراب ہے یہ دروازہ ہے مزید ہے حضور کے روزے کا حضور کے روزے کا ممبر کا آپ کو یہ کہاں سے دکھا تھا یوں کہ دور سے میں نے یہ پیچھے سے دیکھا میں یہ آگے سے نہیں دیکھ سکتا کو دیکھا تھا دیکھا ہوں ملتا ہے یہ اپنے اپنے čفش کریں سب چیز کی یہ لو پرشتش کیبا ہوا زمزم کا کؤوہ یہاں اٹھنا گہرہ ہے اتنا گہرا ہے کوڑا بابا شکریہ ہاں وہ جو وہ والا کوئی ہے اس میں یہ والا ہاں بے زمزم کا کوئی ہے کیا لکھا زمزم کا کوئی ہے زمزم دیکھو پہلے مکہ غشب ہے کیا سوٹا ہے 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 ہے